ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں وہ بھی محبت وائی دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لئے بے چین رہتے ہیں اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر باتے وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں ان کی کال نہیں اٹھا پاتے وہ بھی کتنی مایوس اداس ہوتے ہوں گے اس کا احساس مجھے ہے لیکن میں بھی کیا کروں ایک آدمی ہے ایک جان ہے کہاں پہنچے گی تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کال کرتا ہے کسی کی کال لے پاتا ہوں کسی کی نہیں پروگرام میں بھی کسی کی کال مل جاتی کسی کی نہیں ملتی جس کی نہیں ملتی وہ اداس ہو جاتا ہے اس کی اداسی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بس یہ ہے کہ اللہ کے ثبوت ان کو کر دیتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی جن کی کال مل گئے جن کی نہیں ملی جو تڑپ رہے ہیں جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں ان کی دیل کا منعہ مرادیں یا اللہ آپ پوری کر دیں آپ ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں میں ان کو آپ کے ثبوت کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل میں میں تو ایک واسطہ ہی ہوں میں نے بھی درخواست آپ کے پاس ہی رکھنی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے یا اللہ آپ ہی اپنے رحمت سے جائے ان کی درخواست کو سن کے ان کی درخواست کو قبول کر دیجی میں تو یہ کہہ کہ آپ سب کو اللہ کے ثبوت کر کے رکھتا ہوں تاکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منشاہ وہ پورا ہو جائے آپ کو راحت آرام ملے اور جو بھی تکلیف ہو دور ہو جائے والیکم اسلام میں پاکستان سے سمینہ بات کر رہی ہوں اللہ رحمتی وی کو ترقی دے اور کامیابی دے اور حضرت جی کا سایہ ہمارے سر پر قائم ادائم رکھے اللہ ان کی امار جارات کرے مطلع میری سسٹر کا ہے اور وہ مطلع یہ ہے کہ وہ جو بھی کپلے خریدتی ہیں چاہے کتنا مہنگی ہی کناؤں پہلی زفر پہنے سے کھر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے شوہر کو گھر میں ہر چیز سے بدبو آتی کھانے پینے سے دیری سے بچے سے یا ہر جگہ ان کو بدبو محسوس ہوتی تو پیز آپ اس کے بارے میں بتائیے بدبو کیوں محسوس ہوتی ان کے کپلے کیوں کرتے ہیں شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے ظاہر ہے کہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ یہتنا اپریشیئر کرتے ہیں ہمیں بھی مسارت ہوتی ہے اور ہم اللہ سے عجر کے امیدوار ہوتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو لغزی شیخ کوتائی ہے جو ہمارا غلط کو نظریاتی کی تصور ہو تو یا اللہ ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں ہماری غلطی پر ہمیں متعلق کر تاکہ ہم اس سے جلد اس کی توبہ معافی مانگ لیں اور باقی یہ ہے کہ آپ جو مسئلہ ہے وہ لگتا ہے جادو کا مسئلہ ہے اور کالا جادو ہو رہا ہے سیفلی گندہ سیفلی گندہ عمل ہو رہا ہے جس کے یہ کپڑے بھی کٹتے ہیں وہ موقع شیطانی آتے ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں اور جو بدگو آ رہی ہے یہ سب وہ ان موقع جو بدگو دار شیطانی عمل ہے اس کا اثر لگ رہا ہے اس کے لئے آپ دو عمل کریں ایک تو آزان کا عمل کریں سات آزانیں دیں سات آزانیں دیں اور سات آزانیں دیں کہ ہر آزان کے بعد ایک سمت کی طرف جو پھونک دیا کریں گویا کہ مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے یہ چھ سمتیں ہو گئیں ان چھ سمتوں میں ایک آزان دیں کہ اس سمت کی طرف تین دفعہ پھونک دیا پھر دوسری دیں کہ دوسری سمت میں پھونک دیا اس طرح یہ چھ سمت ہی ہوگی اور ساتھویں سمت جو ہے قبلے کی طرف قبلے کی طرف اور ہمارے پاکستان سے آپ بات کر دیئے تو پاکستان میں قبلہ مغرب ہی کی طرف ہے لہٰذا ساتھویں آزان میں میں آپ نے قبلے کی نیت کر کے اس طرف تین دفعہ پھونکنا ہے تو یہ سات آزانوں کا عمل شروع کریں اور یہ گیارہ دن پابندی سے کرنا ہے ایک کٹورے میں پانی رکھنا پانی پہ بھی ہر آزان کے بعد پھونکتے رہیں وہ پانی گھر میں چھڑکنا ہے ایک عمل کرنا ہے اور دوسرا مغرب کے بعد انیس دفعہ انیس دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھ کے پانی دم کر کے وہ پانی سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا دکا پلانا ہے بس یہ عمل کریں اور یہ ایکیس دن تک یہ آیت الکرسی کا پانی پلانا ہے انشاءاللہ کسی قسم کے جادو کا اثر ہوگا ختم ہو جائے گا اور شیطانی چیزیں وہاں سے دفعہ ہو جائے گی بہت شکریہ اچھا بسوقات لوگ کا دنوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا وہ آپ کو نہیں پتہ چلا لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ بسوقات انسان کی روح کے اوپر کسافت ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے تو کسافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکے ہیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوڑتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلہ دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے اب جب وہ مذکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے تو اس لئے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا نہیں وہ ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے اب شہد کا لفظ بولے تو مو میٹھا ہو جاتا ہے لیمو بولے تو مو میں پانی آ جاتا ہے تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو مو میں پانی آئے تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے حصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے وہ جب شفاف آئی نہ ہو جائے گا اب چیرہ آپ کو صاف نظر آئے گا گوہ ہے کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی جب شفاف آئے گا جب شفاف آئے گا